بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید میں اس وقت شوقہ خانہ ہسپٹل کے باہر مجود ہوں یہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں بہت سارے پھول لے گئے ہیں خان صاحب کی صحت یابی کے لیے یہ پھولوں سے دیوار بڑی پڑی ہے اس کے علاوہ خان صاحب کے جتنے لوگ ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں لیکن وہاں جو خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ جو شخص سب سے فرنٹ فٹ پہ تھے میرے ساتھ تھے بائی جان یہ ابھی میوزک وہاں کٹرول کر ر تھے اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام سار آپ کا نام کیا حمزہ حمزہ بھائی آپ کے بارے میں بھی یہ خبریں آئی تھی کہ کال ٹکر بھی چلے تھے کہ آپ کو بھی وہاں گولی لگی ہے ہاں بیسکلی جو خان صاحب کو گولی ہٹ سوئی ہے جو ان کی پاؤں میں ہٹ سوئی ہے وہ پیچھے پہلے جو لوئے کی شیلڈ پر لگ کر میری بیک بون پہ چار جگہ پہ ہٹ ہوئی ہے میرے پیچھے بیک بون پہ چار جگہ پہ ہٹ ہوئی ہے وہ گولی اچھا گولی آپ کے ہٹ ہوئی ہے یہ آپ کے ہاتھ پہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ پٹی کی ہوئی ہے ان کے ہاتھ کی یہ ساری صورت یہ دیکھیں جبکہ دوسری جانب یہ بھی اس حات پہ بھی ڈریپٹ گرہ لگی ہوئی ہیں اچھا وہاں صورتحال کیا تھی اور آپ کیا کر رہے تھے وہاں میں بیسکلی پلے کر رہا تھا اور جیسے کہ میں نےوں کیوں میں خان صاحب کے بلکل آگے کر رہا تھا تو خان صاحب میرے سے اتنا اوپر تھے تو میں وہاں پر بھردو جھولی اس نمی پلے کر رہا تھا اور بھردو جھولی کے اندر ایک ڈی جے کا کام ہوتا ہے ٹریک مکس کرنا تو جب بھردو جھولی ایک نات ہے اس کے اندر جب میں نے ٹریک کو مکس کیا تو خان صاحب نے مجھے اس چیز سے منع کیا کہ جو نات ہے یا قوالی اس کے اندر کوئی میوزک مکس نہیں کرو کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے تو اس میں میوزک مکس نہ کرو وہ چیز بند کرنے کو کہا کیونکہ کل ہی میں نے ایسا کیا تھا کہ میں نے بھردو جھولی کے اندر کوئی ترانہ مکس کر رہا تھا تو اس وجہ سے خان صاحب نے اسلامی طریقے سے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ بند کرو بھردو جھولی بند نہیں کرویا تھا اس کے بیچے جو میوزک مکس ہو رہا تھا وہ بند کرویا تھا اور اس مارس کا آغاز ہی صبح نو بجے ہم لوگ کنٹینر نکال لیں دس بجے نکال لیں گیارہ بجے نکال لیں لیکن جب ایک بچ کے پندہ منٹ پر ہمارے کنٹینر سے ازان دی جاتی ہے اس کے بعد جب نات پڑی جاتی ہے اس کے بعد جب نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد جا کر یہ کنٹینر سٹارٹ ہوتا ہے میڈیا وینز موگ کرتی ہیں یہ آپ لوگ جتنے مرضی دن نکال کر دیکھ روز ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کارما جو ہے یہ ازادی مارچ حقیقی ازادی مارچ جو یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سٹارٹ نہیں ہوتا خان صاحب ازان کے بعد اور نات کے بعد آکے کنٹینر کے اوپر اس سٹارٹ کرنے کا بول اچھا خان صاحب آپ کے بلکل پیچھے کھڑے تھے وہ کیا منظر تھا آپ بیسکلی آج چھ سات دن کی فوٹیج نکالے خان صاحب ہمیشہ لیف سائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں آج خان صاحب میرے رائٹ سائٹ پر مطلب رائٹ سائٹ پر زیادہ تھے مطلب میرے بلکل پیچھے پہلے ہمیشہ خان صاحب لیفٹ پہ ہوتے ہیں اس دفعہ رائٹ پہ تھے جی جی اور یہی ریزان ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو محفوظ بھی رکھا اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے تب ہی آج وہ بہت زیادہ اس طرف تھے رہے ہیں یہ کہنا ہے خان صاحب ان کے ہمیشہ لیفٹ پہ ہوتے تھے لیکن اس دفعہ رائٹ پہ تھے جی جی پہلے رائٹ پہ کبھی نہیں آئے نہیں وہ اس دفعہ ایسے آ رہے تھے کہ اوپر جب ہم کنٹینر چلا رہے تھے تو اوپر سے جھاڑیاں آ رہی تھے تو وہ جھاڑیاں جب آ کر لگتی تو خان صاحب کو رائٹ سائٹ پہ کر دیا گیا تھا یہ ریزن تھی ان کو رائٹ سائٹ پہ کرنے کی وہ پہلے بھی لائف سائٹ پڑی تھے اچھا گولیاں کہاں لگیں کہ صرف آپ کیا آئیڈیا ہوا کیسے آپ کو ایک دم سے بغدر مجھے جو گولی ہے وہ میرے بالکل کان کے پاس سے گئی ہے جو خان صاحب کے پاؤں میں لگی کیونکہ میرا جو صرف خان صاحب کے پاؤں کے پاس تھا تو وہ ہی گولی جب لوہے کی شیلڈ کے ساتھ ہٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ بلاسٹ ہوئی گولی پہلے جا کے گزر کے پیچھے لگی ہے پھر واپس آئی ہے کیا ہے وہ پیچھے لوہے کی شیلڈ ہے ٹھیک ہے لوہے کی شیلڈ ہے اس پہ لگ گولی بلاسٹ ہوئی ہے تو اس کے جو میٹلز کے سارے وہ پیسیز ہیں وہ میرے بیک بون پہ آئے ہیں وہ جس طرح فیصل بائی پہ پیچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاؤں کی ہٹ کی آگیا نیچے کی جانب آپ بتا رہے ہیں کہ ہائٹ تھی نہیں نہیں نیچے کی جانب ہٹ کرنے کا پوسیبل ہی نہیں تھا نیچے کی جانب ہٹ کرتے تو نیچے تو سارا ساؤنڈ سسٹم پڑا تھا اس پہ گولی لگنی تھی نیچے ہٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا یعنی کہ بالکل فرنٹ پہ ساؤنڈ سسٹم تھا بالکل فرنٹ پہ دونوں لیفت رائٹ پہ ساؤنڈ سسٹم تھا ہائٹ پہ خان صاحب کے تقریباً یہاں تک وہ ساؤنڈ سسٹم آتا ہے اور جو پیچھے وہ وال ہے وہ بھی یہاں تک ہے اگر یہاں تاک آتی تو آپ اوپر سے گئی آپ کہہ رہے ہیں کان پر ہاں لیکن میں نیچے والی سائٹ پہ تھا نا میرا خان صاحب سے تقریباً چار فٹ نیچے ہے کھڑے ہونے کی جگہ اور میں جب فیصل بھائی سے کوڈنیشن کرنی ہوتا ہے تو میں ایک بیس کے اوپر پاؤنڈ رکھتا ہوں اور اس سے ہائٹ لیتا ہوں پھر جا کے فیصل بھائی سے کوڈنیٹ کر کے اگلا ترانہ جو ہے تو وہاں پھر خان صاحب جب گرے ہیں اس وقت کیا منظر تھا کہاں تھے آپ خان صاحب پہلی بات یہ گرے نہیں ہیں خان صاحب بیٹھ گئے تھے چیر پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نیچے ہو کر جھوک کر چلے جائے لیکن انہوں نے کہا ہم جھوکنے والے نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پر ہی سب کے سامنے باہر گئے ہیں اپنی گاری مر بھی کھڑے ہو کر گئے ہیں تو اس کا کوئی شنی ہے کہ خان صاحب جھوک گئے یا گر گئے خان صاحب جب فائل لگا اس کے بعد ان کے پیچھے چیر پڑی تھی وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے وہ نہ تو جھوکے تھے نہ گرے تھے پھر کیا ہوا دب چیر پہ بیٹھے پھر اس کے بعد ہم لوگ سارے ان کے اردیر کھڑے ہو گئے ان کے اوپر ان کو کور کرنے کو کوشش کی تو ویٹ زیادہ ہو رہا تھا تو پیچھے کر کے پھر ان کو فورن سے نیچے لے کر گئے اور باقی بھی جتے ساتھی زخمی ہوئے تھا جو زیادہ انجریز تھیں ان کو نیچے خان صاحب کے کنٹینر کے اندر ہی ٹریٹمنٹ دیا گیا ریسکیو والے کنٹینر کے اندر ہی آئے خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ تم میں آیا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو یا نہیں خان صاحب نے پہلے ان کو ٹریٹمنٹ دلوایا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں اچھا راشد بھائی کی کیا صورتحال ہے جو سارا ٹراک کا کنٹینر کا منج کرتے تھے ساری چیزوں کو چلا رہے تھے بیسکلی راشد بھائی بھی میرے صرف فرن فوٹ پہ بھائی ہوتے ہیں رائیٹ سائیڈ پہ میں ہوتا ہوں اور لیف سائیڈ پہ راشد بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور لیف سائیڈ پہ راشد بھائی کے ایک ایسے جی کمانڈو ہوتا اور میری طرف خان صاحب کا ایک پرسنل سکیورٹین چارج ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر سے بھی گولی چلی ہے نیچے کی جانب اس بندے کو ٹارگٹ کیا گیا ہو کوئی آسا کریں آن نہیں ایسا ابھی تک میرے دیکھنے میں نہیں آیا تھا کیونکہ جب تک فائر ہوئے اس کے بعد خان صاحب کے بعد تک مجھے ایسا کوئی بھی نہیں فیل ہوا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی ہیں انہوں نے خان صاحب کے ساتھ تھے یہ خان صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ساری صورتحال کو یہ مینج کر رہے تھے اور اس وقت جب یہ فائر لگا ہے کنٹینر پہ اور خان صاحب کو جب نشانہ بنایا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے کی جانب ہٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ کان کے پاس سے گولی گئی ہے کان کے پاس سے لیفٹ سائٹ پہ خان صاحب ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ کیپ جائے اس دن رائیڈ سائٹ پہ آ گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے دوستو ابھی یہ ساری صورتحال ہے اس پہ مزید آپ کو آف ڈیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا بھائی سائٹ پہ رہے ہیں سائٹ پہ آئی ہے سائٹ پہ آئی ہے یہ یہ کہ آدم ساتھی صاحب نے بانچ کیا کہ پولیٹکل دین بند ہوگا میرے پھوڑا منہ کی پتا ہے بھائی آتا بھائی آتا بھائی آتا بھائی آتا بھائی آتا بھائی آج بھائی آتا بھائی آتا بھائی آتا یہ جنس شوکت خانم ہاسپیل کے باہر کے مناظر ہیں پیٹے کی ساری لیڈرشپ یہاں آ رہی ہے ابھی عمران اسمائل صاحب بھی پہنچ گئے ہیں شام حمود قرشی صاحب آ چکے ہیں اب پی ٹی کے سارے لوگ یہاں ابھی عمران اسمائل صاحب یہاں آئے ہیں عمران صاحب بھی کنٹینر پہ تھے جمشہ چیما صاحب کے ساتھ ہیں یہ پی ٹی کے سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے لیڈر عمران خان کی صحت یعبی دریافت کرنا زلفی بخاری صاحب بھی ہیں اب اگر صورتحال دیکھی جائے یہ پاکستان تحریک انصاف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ سارے یہاں موجود ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ آواقع بات کی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا پی ٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے اس کے بعد خان صاحب ماشاء اللہ صحت یعب ہے ان کی صحت یعبی کے بعد تحریک انصاف کیا کرے گی یہ ساری صورتحال دیکھنے والے یہ شوقت خانم ہسپٹل کے باہر کے مناظر ہیں اس وقت یہ پور رکھے گئے ہیں عمران خان کے لیے عمران خان کی صحت یعبی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شوقت خانم میموریل کینسر ہسپٹل ریسرچ سینٹر یہ عمران خان صاحب کے لیے پور رکھے گئے ہیں یہ اگر صورتحال دیکھی جائے تو جو عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ لوگ سارے یہاں موجود ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ خان صاحبی صحت کے لیے لوگ فکر مند ہیں کیونکہ ظاہری بارد ہے خان صاحب ایک سیلیپٹی ہیں اور یہ سیلیپٹی جب ہوتی ہے تو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور عمران خان وہ ایک ورلڈ وائل لیڈر ہیں ان کے معاملات ساری دنیا جانتی ہے کلین اینڈ شفاف عمران خان یہ ابھی سارا میڈیا یہاں موجود ہے لوگ آ رہے ہیں بڑے سارے ورکر ہیں ابھی سکیوٹی والے ورکروں کو روک بھی رہے ہیں شاہ فرمان صاحب بھی آ گئے ہیں جو کے پی کے سابق گورنر ہیں اس کے علاوہ شہرام ترقی صاحب ہیں عاطف خان صاحب ہیں عاطف خان صاحب ہیں یہ کے پی کے سارے لیڈرشپ آ چکی ہے کے پی کے سل کافلے بھی آ رہے ہیں جو خان صاحب کی جتنی لیڈرشپ ہے یہ آ رہی ہے عاطف خان صاحب شاہ فرمان صاحب گورنر سابق پشاور یہ KPK کے لیڈرشپ ابھی خان صاحب کی خرید دریافت کرنے کے لیے آئی ہے یہ عمران خان کے سارے دوست سارے چاہنے والے یہاں مجھوٹ